ناظرین میں اور ریاض بخاری صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں کراچی سے ریاض بخاری صاحب ملتان سے ہمارے ماہر ہیں معیشت کے اوپر آپ کو تیل کے معاملات میں سٹاک ایسچینج کے معاملات کے اندر اور گندم کے معاملات پر اور دیگر چیزوں کے مطالق وہ بتاتے ہیں کہ کیسے چیزیں کل انہوں نے بتایا کہ ایک سو انیس کے اوپر تیل گیا تھا اور جب ہماری ریاض صاحب سے پاتچیت ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ بس ہائٹ پر پہنچ گیا ہے اور یہ نیچے آنے والا ہے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد یعنی ایک دو گھنٹے کے اندر وہ ایک سو چھے ایک سو سات کے اوپر پھر چلا گیا تھا تو آج پھر ہم ریاض بخاری صاحب سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں ریاض بخاری صاحب کے پاس جاؤں میں چاہتا تھا کہ آپ کو مجموعی صورتحال آج پھر بتا دوں پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا تھا آپ سے کہ آج نمہ دن ہے روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے یعنی روس اور یوکرین کی جنگ کا نمہ دن ہے اور جو اقتصادی پابندیاں تھیں جو کہ ویسٹ کی طرف سے لگائی گئی تھی وہ اسی طرح صفت ہیں آج جو ابھی میں نے جا کر دیکھا تو جو ریشن روبل ہے وہ ایک سو دس سے زیادہ ہے ڈالر کے مقابلے میں تو اس کا مطابق ہے کہ ابھی بھی وہ گرتا چلا جا رہا ہے اسی قدر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں لیکن بہران آج درہا کم تھی اس کے مقابلے میں باقی صورتحال یہ ہے کہ جو جنگ ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے روس کا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ان کے اہم شہر فرسون کے اوپر قبضہ کر لیا ہے باقی جگہوں کے مطالق یہ کہا جاتا ہے جو کہ اطلاعات ہیں اور جو پہلی مہرین کی جو آ رہی ہیں اس جنگ کے بارے میں کہ روس جو ہے وہ معلومن میں گھرنے کی کوشش کر رہا ہے دارو متقیب کو لیکن ساتھ ہی جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں یوگرین کے دلنسکی انہوں نے صدر بیوٹن کو ڈیریکٹلی دعوت دی ہے کہ وہ ان سے باتشید کریں اور اس جنگ کو کسی طریقے سے ختم کریں کیونکہ حضاکتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ایک اور اطلاع یہ ہے کہ ایک جو یورپ کا سب سے بڑا نیوکلئر پاور پرانٹس آیا ہے یو بندی پیدا کرنے والا پرانٹس آیا ہے اس کے اوپر اس مقام کے اوپر روس نے حملہ کیا اور پھر اس کے بالے سے قبضہ کر لیا اس کے اوپر ویسٹ کی طرف سے بڑی مطمئت آ رہی ہے کہ یہ ایک بڑا سنسٹیب علاقہ ہوتا ہے نیوکلئر پاور پرانٹس اور کہیں اس میں سے کوئی لیکیج وغیرہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی بات رہا ہو لیکن ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی لیکیج ہوئی ہو یا کوئی ریڈیئیشن وغیرہ ہو لیکن بہرحال روس کا اس پرانٹس پر قبضہ ہو گیا ہے لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ یوکرین کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کام کریں تو ایک اور یہ اہم خبر تھی اس کے علاوہ جو چالیس میل تمیل ایک فوجی قافلہ ہے اس کا وہ ابھی بھی رماندوان ہے اور وہ غریب پہنچ رہا ہے دارو مکیف کی طرف سے ایک اور بات اس میں یہ صفاتی ہوئی ہے کہ جو فرانس کے صدر ہیں میخون انہوں نے بھی آج کل روس کے صدر سے ٹیلی فون کے اوپر بات چیت کی اور ان سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو جدی جندی ہو سکے ختم کریں سعودی اریبیا کے ولی احید شہدادہ محمد بن سلمان نے روس اور یوکرین کے صدر سے بات کرنے کے بعد ان سے کہا ہے کہ وہ صالتی کا چاہتے ہیں تو اس سے آپ نے دیکھا کہ صالتی کی کوششیں بھی بہت تیز ہوتی جارہی ہیں جیسے جیسے یہ جنگ طول کشتی جارہی ہے اور اس کے جو اکمامی کسرات ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں ریاض بخاری صاحب کے پاس جا رہا ہوں وہ بتائیں گے کہ تیل کی صورتحال آج کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی میں ان سے بات کروں گا کہ اپنے جو سٹاک ایک چینج ہمارے آیا ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور کیا بن رہی ہے تو ریاض بخاری صاحب اب آپ یہ بتائیے کہ اب اس وقت بین ورخوامی طور پر تیل کی صورتحال کیا ہے دیکھیں کل جب 119 کے راؤنڈ برینڈ آئل گیا تھا تو وہاں سے جو ہے دس ڈالر کی اس میں کھے ہوئی تھی اور اگر ارکن کے کروڈ آئل کی بات کی جائے تو 117 ڈالر پہ ہو تھا جب ہماری بات ہو رہی تھی اور چند گھنٹوں کے بعد وہ 107 ڈالر سے بھی نیچے گیا یعنی دس ڈالر اس میں کمی ہوئی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ 9 ڈیجٹ یا 10 ڈیجٹ یہ آخری ڈیجٹ تو مارکیٹ جو ہے دس سال کے بعد اکثر جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی موب آتی ہے 9 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد تو ہم نے دیکھا کروڈ آئل میں جو ہے 30 ڈالر جیسے ہی کمی ہوئی تو اس میں ایک ریاکشن آتا ہے ہم نے دیکھا کہ پھر پانچ ڈالر اس میں اس میں اضافہ ہوا ابھی مارکیٹ جو ہے انہی لیول کے درمیان وہ گو کر رہی ہے اگر کسی نے ٹریڈ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اسے سٹڈی کرنا چاہیے اس کے لیے بہت سارے میتھڈ ہیں ٹیکنیکلی اس میں تو ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں جو ہے وہ مارکیٹ موو کر رہی ہوتی ہے اس میں فنڈامینٹل تو وہ سیم ہے لیکن اس میں جو ٹائم سائیکل ہے وہ کل انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ مارکیٹ جو ہے یعنی میرے خیال کے مطابق 118 ڈالر کے اراؤن جو ہے اس کا ٹاپ میں دیکھ رہا تھا اور جو وہ کل بن گیا ہے تو جو ٹائم سائیکل ہے وہ مختلف قسم کے ہیں چار منٹ کا بھی ٹائم سائیکل ہے یعنی اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہر چار منٹ کے بعد جو زمین ہے اپنے مہور کے گرد ایک درجہ وہ موو کر جاتی ہے یعنی ایک گھنٹے میں وہ 15 درجے اور اگر دو گھنٹے دیکھیں تو 30 درجے اور 24 گھنٹوں میں وہ پورے 360 ڈگری وہ موو کر جاتی ہے تو اس کے لیے اب ہمیں پتہ نہیں کہ یہ آئل میں جو ہے لوگ کیسے ٹریڈ کرتے ہیں وہ ڈے ٹریڈر ہیں یا یعنی لانگ ٹرم وہ ٹریڈ کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کو اگر ہم کہیں تو گورنمنٹ تو یہ ہے کہ انہیں تو کچھ اس چیز کا خیال ہی نہیں ہے تو یعنی مارکیٹ میں جو ہے اس میں مختلف میتھڈز ہیں اگر میں اس کی بات کروں تو اس کے ممول میں ایوریج بھی ہے رسائی سینکڑو میتھڈ ہیں پوائٹڈ فگر میتھڈ بھی ہے جیپنیس کیٹل سٹک بھی ہے اس کے بعد بار چارٹ ہے یعنی جتنے بھی بولنگر بھی ہے ہزاروں قسم کے یہ چیزیں ہیں اور اسٹرالوجر بھی ہیں جو اسٹرالوجی کے ذریعے اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ کافی جو اسٹرالوجر وہ لوز کر جاتے ہیں وہ لوز کر جاتے ہیں مارکٹ میں بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ انہیں اچنا نالج نہیں ہوتا اس مارکٹ کے بارے میں اور اس میں جو آتھارٹی ہے جو گروہ ہے اس کا مارکٹ کا میں سمجھتا ہوں وہ وڈی گین تھا جو آنے والے یعنی کوئی بھی ٹاپ یا بٹن تھا اپرڈکٹ کر دیتا تھا اور میں نے گین میتھڈ ہی کی بنیاد پر کل جو ہے وہ بتایا تھا کہ اب مارکٹ یہاں سے نیچے جلی جائے گی مخیر صاحب آپ کے میں تتا کلامی کرنا ہوں میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا لوگوں کی یہ تھی کہ اب یہ اور پراشر نیچے آئی ہیں اور شاید میں صحیح سمجھ بھائی ہوں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہائٹ تو وہ چکی ہے تو اب وہ اوپر نہیں جائیں گی نیچے کی طرف جائیں گی تو ایسی صورت کے اندر ہماری جو آپ پتہ ہے ہم تو بہت زیادہ ڈیپنڈنٹ ہم تو سارا تیل ہی بھار سے مکاتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارا بل ہے آئیل بہت زیادہ ہے وہ ہمارے سعودی اریبیا نے ماخر قیمت تین سال کے تیز دیا ہو ہے لیکن پھر بھی جیسے بھی وہ بڑھتی ہے چاہیے ہماری کہ ہم کس طرح وہ رہے کہ ہمارے کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو اور عوام کو زیادہ زیادہ ریلیز دیکھیں پہلے ہماری جو سٹریٹیجی تھی جب یہ ہیٹو سکت ہوں کہ مارکٹ جہاں پہ اس میں ریاکشن ہے جہاں پہ مارکٹ میں پل بیک ہے تو آپ نے اس کو فرید رہی اب ہماری سٹریٹیجی بلکل اس کے اُلٹ ہو جائے گی جہاں مارکٹ بڑھے وہاں ہم نے اس کو سیل کرنا ہے ہم نے پھلحال اس کو بائی نہیں کرنا مارکٹ اگر نیچے آتی ہے یہ تو موگ کرتی رہے گی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ دس ڈالر نیچے گئی ہے تو آج بھی دس ڈالر اور اگر دس دن میں چلی جائے تو وہ زیرو ہو جائے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا مارکٹ میں ہوتی رہتی ہیں تو اس کے لیے چاہیے کہ ہر لمحے اس کو واج کرتے رہیں اور واج ہم نے کیس طرح کرنا ہے کہ ہم نے ایسی گیس نہیں لگانے ہم نے اس کے پیچھے کوئی ریزن دیکھ رہا ہے کہ کون سی فارمیشن بن رہی ہے کون سا پیٹرن بن رہا ہے کس لیول پر خرید چاہیے کس لیول پر بیچ چاہیے تو یعنی یہ چیزیں ہمیں مدنظر رکھنی ہوگی ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اسے دیکھ نہ ہوگا کہ کس لیول پر آیا یہ کسی طرف بھی یہ جا سکتا ہے ریاض محری صاحب میں ریفر کروں دا وہی یوکرین اور اس کی رہشیہ کی جنگ رہشیہ نے اپنا جو سٹاک ایکس چینج جو ہے اس کو بنک کیا ہوا ہے کیونکہ ظاہر آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی یہ کہیں گے کہ آپ سے میری بات ہو رہی تو آپ نے صحیح کیا ہوا ہے کیونکہ اس کے افریکٹ ہی ہو سکتے ہیں کہ سٹاک ایکسی تو اب تیدی کا رجحان تو مجھے نظر نہیں آرہا آپ بتائیے کہ کیا صورت حال ہے اور کس طرف یہ جا رہے گا جی میں نے جس طرح کہا تھا کہ اس میں اگر ویکلی چارٹ دیکھا جائے پاکستان پروپ ایک سینج جا تو اس میں ہیٹ اینڈ شولڈر فارمیشن میں یہ یعنی کبھی وہ 5 6 پوائنٹ یا دوسر پوائنٹ تو آنے والے دنوں میں میں کوئی فیلحال بہتری نہیں نظر اس میں آرہی اگر آپ کوئی بائی بھی کرتا ہے شورٹ ٹرم یعنی دیکھیں ٹرنڈ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے جو کئی سالوں پر محیط ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے انٹرمیڈی ٹرنڈ جو انٹرمیڈی ٹرنڈ وہ چند ماہ کے لئے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے شورٹ ٹرم وہ ایک دن سے لے چار دن ایک ویک تک ہو سکتا ہے تو ہمیں جو ہے اگر شورٹ ٹرم ہم نے کوئی بھی بہت زیادہ شور ہے ایک عدم اعتماد کی تحریک وزیر آدم کے خلاف آپ کی تیاری کر رہی ہے دوسری طرح جو ہیں وہ بہت بڑا لانگ مارچ کیا ہو ہے جو کہ لہور تک پہنچنے والا ہے تو کیا ان چیزوں کا بھی اثر پڑتا ہے اور ان کے اوپر بھی ہمیں نظر بہت ضروری ہے کہ کیسے کیسے یہ جو ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہیں یہ کیا واقعی میں سگنیفیکنٹی اثر انداز ہوتی ہے یا صرف یہ سوچ ہے کہ یہ اثر انداز ہوتی ہے جی لیان صاحب نہیں ایکچول یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھڑ سال پہلے یعنی فرض کیجئے میں نے اگر کسی بھی سکریپ کی سٹڈی کرنی ہے تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ دوں گا کہ یہ سٹارٹ ہوا اور اس کے دیلی مومنٹ کو ہم دیکھتے ہیں ہم کئی سالوں کا ڈیٹا ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کو ہم انیلائز کرتے ہیں اس انیلائز کہیں کے بعد ہم ایک فورکاست کرتے ہیں ہم پرڈکشن نہیں کرتے فورکاست ہوتی ہے جو ماضی کو ہم نے دیکھتے ہوئے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ زمانہ خود کو دوناتا ہے اور یہی چیز ہے ہم نظر نہیں رکھتے یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں لیکن جو چیزیں ہیں جو پیٹرن ہے جو ٹائم سیکل ہو وہ پہلے ہی انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ کس طرف جانا ہوگا اب گین کو دیکھیں کہ اس نے ہر سال ایڈوانس میں پورے سال کی فورکاست کر دیا کرتا تھا کہ مارکیٹ اپ ہوگی کٹ مارکیٹ ڈاؤن ہوگی تو اسے تو پتہ نہیں ہے یعنی جو چیزیں ہیں وہ بعد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں مارکیٹ میں اتنا پوٹنشل نہیں ہے تو اس میں ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے ہماری فورکاست ہوتی ہے کئی سالوں کی سٹڈی ہوتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی ہے اس کے بعد ون ڈی کبھی ہے سیون ڈی کبھی ہے کیونکہ سیون جو نمبر ہے وہ ایک سیکریٹ نمبر ہے آپ دیکھیں کہ سات سر ہیں سات آسمان ہیں ہفتے کے سات دن ہیں اگر مارکیٹ کوئی بھی یعنی سات دن یا سات ویک یا سات مہینے یا سات سال کنٹینیو ڈانوارڈ جائے تو وہاں پہ ایک مارکیٹ کا ٹرین چینج ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ نائن اور ٹین یئر کا سائیکل ہے تو اس کو بھی اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ایوری نائن یا 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 اور جو وی گین تھا وہ تک پیڈت کر دیتا تھا کہ آنے والے دس سالوں میں یہ کیسا ہوگا اسی طرح جان مارشل جو تھا اس نے آنے والے پندرہ سالوں میں آنے والے پندرہ سالوں میں اس نے بتایا تھا کہ مارکیٹ کا بیہیو کیا رہے گا نائن ٹھائی میں اس نے بتایا تھا تو نائن ٹی ایٹ اٹھ کے پڑھے میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا تو ہم اس کو سیل کر دیں جو انسائیڈر ہے جو بڑے ٹریڈر ہیں وہ بلکل جاتے ہیں پبلک جاتے ہیں اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ سٹاک مارکیٹ ہو یا مارکیٹ بیس پچیس برس لگایا ہوتے ہیں سٹڈی کے لیے اور کوئی بھی ہو کوئی بھی پروفیشنل ہو لائر گول سمیت ہے تو اس نے زندگی کا ایک حصہ لگایا ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ پیسے میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اس سے پیسہ کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا ہمیں اس کے لیے ریاض بخائی صاحب آپ نے بہت اچھا آج تو بڑی دچس پاتے ہیں میری اپنی نالج میں بہت دبردہ اضافہ کیا ناظرین میں بتاتے چلیں کہ ریاض صاحب سے بات کریں گے یہ جو پورا ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر کیا صورت حال تھی تیل کی اور کس طرح آئی اور گئی اور اسی طرح سٹاک ایکچینج کی بھی ان سے چاہیں گے کہ ہمارے کوئی انالیسز دیں اور پھر ہم ان سے یہ بات کریں کہ وہ آئندہ ہفتے کس طرح دیکھتے ہیں تو اب یہ ہمارا ریگلر سا فیچر ہوگا جس میں ریاض مخالی صاحب ہمارے کو بہت ساری بات بتائیں گے بہت ساری پولکاسٹ کریں گے اور یہ چیزیں جسفی کا باعث ہوں گی نہ صرف ناظرین کے لیے ان چیزوں میں دیل کرتے ہیں بلکہ عام آدمی کے لیے بھی اور سب سے بڑھتا ہی ہے کہ حکومت کے لیے بڑی ہے کیونکہ دیکھیں چاہے سٹاک ایکسچینج ہو چاہے گندو کا معاملہ ہو چاہے تیر کا معاملہ ہو سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ اثر انداز ہوتی ہیں ملک کی اکانومی کے اوپر تو